سو ہلو گائز ویڈیو میں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا تھا کہ لاسٹ ویڈیو میں جیمی کا ایکسرنٹ ہو گیا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں پہلے تو بینی کے گیراج میں اس نسان 350z کو ڈراؤپ کرتے ہیں جیمی کی تاکہ وہ اس کو ریپیر وغیرہ کر لے تو چلو سب سے پہلے تو چلتے ہیں ہم اپنی لینڈ کروزر منگواتے ہیں اور لینڈ کروزر کو ٹو کر کے لے کے جائیں گے کیونکہ اس گاڑی سے تو ہونی سکتے ہی ٹو تو ہم نے اپنی لینڈ کروزر سے اس کو باندھ تو لیا ہے تو ہم پہلے ٹک لگا لیتے ہیں بینی کے گیراج کا کہ بینی کا گیراج کہاں پر ہے بینی کے گیراج پر ڈراؤپ کرتے ہیں اس کو اور پھر ہماری میٹنگ ہے جس کی گاڑی ٹھوکی تھی وہ شہر کے بہت عمید نریف انسان کا بیٹا ہے تو وہ لوگ پولیس ٹیشن میں مجھے ملنے کے لیے بنات ہو رہے ہیں اب دیکھتے ہیں وہاں پہ چل کے بھی پہلے کہ سیٹلمنٹ ہوتا ہے یا وہ ہمارے پر کوئی کیس وغیرہ کرتے ہیں تو چلو ابھی چلتے ہیں پہلے تو اس کو بینی کو گیراج پر اس کو ڈراؤپ کرتے ہیں ہم پہ وہاں سے ہم جائیں گے اور اس کے پیرنٹ سے ملیں گے کیونکہ ان کا تو جو ایکسرنٹ ہوا تھا تو اس میں سبج جمی انجیرڈ ہوا تھا ان کا بیٹا تو سیف تھا مگر ہلکی پول کی انجریز کو اس کو بھی ہوئی ہوں گی تو اب چلو بینی کو کال کر دیتا ہوں مگر یار بینی کا ایک تو نمبر میرے پاس سے ہٹ گئے تو چلو بینی کو میں بتائی دوں گا بینی آنی والے تھا ایسے تو میری بات ہوئی تھی اس سے تو بینی کہتا ہوں رہا تھا کہ تم شوروم میں پہنچو میرے گیراج میں ورڈ شاپ پہ میں وہیں پہ آتا ہوں تو چلو اب اس کو پہلے پارک کر لیتے ہیں صحیح سے یہاں پر سیف لی پھر بینی آکے خود دیکھ لے گا اپنے حساب سے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور کیسے ریپیئر کرنے ہے کہ ریپیئر ہو پاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی ہے تو چلو اب بینی بھی آج ہی چکا ہے تو بس بینی کو ہم بتا دیتے ہیں کہ بھائی یار بینی یہ گاڑی کو ریپیئر کر دینا جل سے جل کیونکہ جیمی کے ٹھیک ہونے سے پہلے ہی مجھے گاڑی چاہیے تو چلو بینی نے بولتا دیا ہے میں کوشش کرتا ہوں تو اب چلتے ہیں پہلے اس کے پیرنٹ سے میٹنگ تھی ہماری پولیس ٹیشن کے پاس ہی یا پولیس ٹیشن کے بہار ہی میں بھی بولے گیا آپ کوئی کیس پیس نہیں کرو اگر کوئی سیٹیلمنٹ ہو جاتی ہے تو زیادہ اچھ ہے تو چلو ابھی دیکھتے ہیں جلدی سے چلتے ہیں وہاں پر ان کے چاہ کہتے ہیں اس کے پیرنٹس لڑکے کے جو تھے کہ گلتی تو پہلی بات تو ابھی تک گلتی نہیں پتا کی تھی کیونکہ جیمی ابھی تک ہوش میں نہیں آیا ہے مگر جیمی کے ڈاکٹر نے بھی بولے کہ طبیعت صحیح ہے ہوش میں آئی دیا گا کچھ ہی گھنٹوں بعد کیونکہ آپریشن وغیرہ ہوا تھا جیمی کا تو ابھی چلو جلدی سے چلتے ہیں اور ملتے ہیں اس کے پیرنٹس سے کیا کہتے ہیں کیا سین ہوا کیا ہے تو چلو جلدی سے چلتے ہیں قریب ہی تھا اتنا دور نہیں ہے سٹیشن یہاں سے مگر آپ دیکھو وہ لوگ آجائے ہوں کہتے ہیں کہ ہم پہنچنا آلیں ابھی پہنچ جاؤ تو میں پہلے کال کر کے پولیس ٹیشن پر پوچھ لیتا ہوں کہ وہ لوگ آ چکے ہیں کیا سین ہے تو چلو جیسا کہ وہ لوگ آئی چکے ہیں یہ گھڑے میں اس کے پیرنٹس سے بس ان کو پہلے بتاتے ہیں یہ تو پہلے ہمیں بھی نہیں پتا ہے کہ غلطی کس کی تھی اب دیکھتے ہیں غلطی کا ویتے پتا چل جائے تو چلو خیر ان سے میں نے بات تو سیٹل کر لی ہے کہ غلطی وغیرہ کا تو انہوں نے بھی بول دیا کہ مجھے اتنے ملین ڈالرز دے دے نا تم تو ہم اس بات کو یہی پہ سیٹل کر دے دیں تو پہلے جیمی ہوش میں آ دیں میں نے بھی حامی تو بھری نہیں ہے میں نے ان کو دیکھتے ہیں اب انہوں نے بھی کمپلین وغیرہ کی نہیں ہے جیمی ہوش میں آ دیں جیمی سے میں نے پہلے پوچھ لیتا ہوں تو بینی کی کال بھی آگیا اور بینی بول رہا ہے کہ آ کر جیمی کی گاڑی دیکھ لو گاڑی بھی تیار ہو چکی ہے تو چلو ابھی چلتے ہیں بینی کے پاس اور جیمی کی گاڑی دیکھتے ہیں جیمی کی گاڑی بھی تیار ہو چکی ہے اور مجھے پاس فرینکلنگ کی بھی کال آ گئی تھی اس نے بولے کہ میں جیمی کو لے کے ہسپٹل سے گھر آ چکا ہوں تو چلو ابھی گاڑی اس کی پک کرتے ہیں پہلے جیمی کی دیکھتے ہیں پہلے بن بھی گئی ہے تیار ہو بھی گئے چلنے لائک ہے اگر صحیح حالت میں ہے تو ڈرائیف پہ لے کر سلتے ہیں اور جیمی کو بھی باہر بلا کر اس کی گاڑی دکھاتے ہیں اور میں اس کی سوچ رہا ہوں اس گاڑی کو فوراں سے اب بنوا تو لیا ہے یہ ہم نے اب میں اس کو اس گاڑی کو رپیر کروا کے فل بنوا کے اس کو ہم بیچ کے میں جیمی کو اب دوسری گاڑی گفت کرنے ہوں کیونکہ یہ گاڑی اب کسی کام کی طرح رہی نہیں مگر پھر بھی اپگریڈ ہو جائے گی ایک گفت دے دوں گا جیمی کو اس بس آگا ہم بینی کے گیراج پہنچ ہی گئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ بینی نے اس کی گاڑی کو کیسا تیار کیا ہے تو کہاں کھڑی ہے بینی بھائی گاڑی کہاں پر ہے گاڑی تیار ہوگا اور بھائی اس نے اس کا کلر چینج کر کے واپسی وہ سٹیکر اور غیرہ ریپ لگا دیا مگر پتا نہیں اس نے کیس پوائلر اور غیرہ نکال دیا ہے مگر چلو خیر کوئی بات نہیں تو اب چلو ٹیس ڈرائف پہ لے کے چلتے ہیں بھائی صاحب یہ تو بھاگ رہی ہے زبردست کی کہاں کسی بینی نے اس کہے ہارس پاور وغیرہ بھی بڑھائی دیا ہے بٹ بینی کو انہیں ابھی بتایا نہیں ہے کہ میں گاڑی بیچ رہوں بٹ بیچے گا تو بینی ہماری ہر گاڑی بینی ہی بیچتے ہیں اور ساری گاڑیاں دیکھ بھال بینی ہی کرتے ہیں تو ابھی چلو چلتے ہیں دم سے واپسی برینڈ نیو کروا دی ہے تو یہ جمی آئی چکا ہے جمی کی طبیعت تو بلکل بھی صحیح نہیں لگ رہی ہے مجھے تو چلو جمی کو لے کے رائٹ پہ چلتے ہیں اور جمی بیٹا کیسے ہو طبیعت طبیعت ٹھیک ہے اب چلو تو میں رائٹ پہ لے کر سلتا ہوں تو میں تمہاری گاڑی کی رائٹ پہ لازٹ رائٹ ہے کیونکہ اس کو ہم بیچنے والے کل صبح اٹھتے ہی میں اس گاڑی کو بیچ دوں گا تو چلو دیکھتے ہیں گاڑی تو بہت سموت ہو گئی ہے بھائی مگر کہہ رہے ہیں بیسنی تو پڑے گی ہے تو جمی جب میں اس گاڑی کو خیر گوڈ بائی کہہ دو جب تو میں نئی گاڑی ملنے حالی ہو او بھائی یہ کیا ہوا او بھائی جمی بھیوش ہو گیا گاڑی کی سپیڈ بہت تیز تھی تو جمی کی طبیعت بلکل یہ ایسے ہی سہی نہیں ہوئی ابھی ابھی ہسپیٹل سے ڈسٹارٹ ہوا تھا اور بھائی یہ بھیوش ہو گیا تو اس کو گھر ڈراب کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں اس کی گاڑی کو صبح ہوئی چکی آپ نے دیکھا تھا میں آپ کو بتایا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں اس کی گاڑی کو بیچنے کے لیے نکل جاؤں گا تو صبح ہو چکی ہے اب ہم آ چکے ہیں اس کی گاڑی کو بیچنے کے لیے جمی کی ہیں ہاں پر سو فائنیلی گائز اب ہم اس کو بیچنے کے لیے آ چکے ہیں اور میں نے فرنکلن کو کال کر کے بول دیا تھا کہ میری لینڈ کروزر لے کر یہاں پر پہنچ جاؤ تو فرنکلن تو پتا نہیں پہنچا ہے نہیں پہنچا ہے بڑ دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں بس کو جلدی سے ہاں پہ بیچتے ہیں اور ہم اپنی لینڈ کروزر میں لونے چلتے ہیں اور پھر جمی کے لیے جو دوسری گاڑی کی ڈیلیوری لینی تھی اس کا بھی میں نے بینی سے بھی پوچھا نہیں ہے تو چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں میں بھی گھر آیا تھا تھوڑا ہماری نئی گاڑی کی ہم ڈیلیوری لینے دا رہے ہیں میں نے ڈاکٹر سے بتایا تھا ڈاکٹرز کو کہ جی بھی بھیوش ہو گیا تھا ہم رات میں رائیڈ پہ نکلے تھے بڑوں نے کوئی اتنا شو نہیں ہے وہ سپیڈ ہو گئے رہ گیا رہ سے زیادہ تو بھیوش ہو چکا ہوگا تو چلو جلدی ہے چلتے ہیں اور ایک گاڑی ہم نے امپورٹ کروائی ہے بینی نے سپیشلی ہمارے لئے امپورٹ کروائی ہے یہ گاڑی وہ تو چلو دیکھتے ہیں سنپرائز ہے جنہی کے لیے کہ گاڑی ہے کونسی اب جلدی سے چلتے ہیں اور ائرپورٹ پہنچنا ہے تھوڑا تو دور ہے گھر سے بڑھ ہم پہنچ چکے ہیں جلدی سے ہم لو ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں اور انٹری لیتے ہیں اور میں بھی بہت ایکسائیڈ ہوں گاڑی دیکھنے میری بھی وہ ڈریم کھا رہی ہے بہت فریوٹ گاڑی ہے میرے بہت پسند ہے وہ گاڑی تو چلو یہ کھڑا ہوا ہمارا کارگو پلین تو بینی نے بتا دیا تھا ایک کارگو پلین ہوگا اس کی طرف آ جانا یہاں پر بھائی سیکیورٹی وغیرہ مجھے تو ہائی لگ رہی ہے بتانی کس ورہ دیکھنے کارگو پلینز میں اور بھی لوگوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں چلو چلتے ہیں ہم اپنی گاڑی پک کرتے ہیں تو بھائی یہ کھڑے ہوئے فوٹوگرفرز وغیرہ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری گاڑی کی فوٹوز لے رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اتنی سیکیورٹی اگر رکھیوں ہے تو بینی سے چلو پوچھتے ہیں چلو کہ کیا سین ہے تو بھائی ابھی اندر چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو یہ کھڑا ہوا بینی آپ ہے تو بھائی بینی نے گاڑی تو بہت زبزہ مانگا ہے اور یہ نسان جیٹی آرہا ہے تو چلو ہم نے بینی کو جیمی کو اس کی گاڑی گفٹ کرتا دی ہے اور جیمی اپنی گل فرینڈ کے ساتھ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں تو یہ گاڑی ہم نے بھی اپنے لئے مانگوائی تھی تو یہ تو ہم نے بتایا نہیں تھا سرپرائز تھا اس گاڑی کا ہے رولز روائز ہے تو یہ ہم نے اپنے لئے مانگوائی تھی تو اب چلو چلتی سے چلتے ہیں رائیڈ پر اور گھر کی طرح بھی چلتے ہیں رائیڈ کوئی رائیڈ ہی ہو گئی تو چلو چلتے ہیں جیمی کے ساتھ ریس لگاتے ہوئے جیمی اپنی سکائلائن آر شیف 3 کو بھگاتے ہوئے بھائی زبادز گاڑی ہے بہت ہی یہ پریوٹ گاڑی ہے کیونکہ جو یہ روز روائز ہے یہ تو اس میں آ جاتی ہے لیکجری میں مگر سپورٹس کار کے لحاظ سے جو نسان جی ٹی آر اور سوپرا کی بات ہے بھائی تو بس ابھی ریس لگاتے ہوئے چلتے ہیں جیمی کے ساتھ تھوڑی سی کرتے گھر چلتے ہیں اپنے اس گاڑی کو اپنی پار کر دیتے ہیں جیمی تو بھائی دکھی نہیں رہا ہے مجھے جیمی تو بہت تیز جار ہے اس کا ابھی حالانکہ ایکسیلنٹ ہوئے مگر پھر بھی سنتا نہیں ہے تو بھائی یہ جیمی کو ابھی سائٹ پر بھولنا بھائی ہلکی گاڑی چلانا بھرنا پھر ایکسیلنٹ نہ کر دو نئی گاڑی ہے تمہاری یہ میں نے روک کے اس کو بولتا دیا جیمی کو بھائی جیمی سنی نہیں رہے اور پھر سے مجھے اوٹیک کر کے چلے گیا تو hope you guys like the video if you guys like the video so please like, share اور subscribe ضرور کرنا اور اگر اس کا نیکس پارٹ دیکھنا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو ابھی کے لئے اللہ حافظ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں